اسلام علیکم ویلکم بیٹھو میں چینل باجی بریوین ہاتھا ہے بیوٹی ٹیپ سے خوش آمدید آج اس ویڈیو میں بات کریں گے جن بچوں کو نید نہیں آتی اور بڑوں کو بھی نید نہیں آتی نید کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں یہ بھی ایک مرض ہے جن لوگوں کو نید نہیں آتی آج میں آپ کو تصویل سے بات کروں گی اس ویڈیو میں جن لوگوں کو نید نہیں آتی تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس کی بیعہ سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کو نید اچھی آئے گی اور آپ سکون سے سو پائیں گے صبح کو ریلیکس اٹھیں گے گھر کے کام کاج کر سکتے ہیں مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے کہ نید جو ہے ہمارے لئے بہت ضروری ہے اور جن لوگوں کو نید نہیں آتی تو وہ رات کو میٹھا دودھ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے یہ دودھ رکھا ہے اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں دودھ خالص ہونا بہت ضروری ہے دودھ کے اندر اگر آپ مصری ڈال کر پکا کر دودھ کو پی لیتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت مفید ہے تو دودھ پی لیں یا بہت زیادہ میٹھا کر کے دودھ پی لیں اگر دودھ نہیں آپ کو اچھا لگتا بعض لوگوں کو تو آپ کیا کرے کوئی بھی میٹھی چیز آپ استعمال کر سکتے ہیں انگور رات کو میٹھے انگور جو ہوتے ہیں وہ کھا کر سویا کرے بعض اگر کھٹے انگور بھی ملتے ہیں وہ نہیں میٹھے انگور آپ جو ہے ایک مٹھی روزانہ آپ کھا کر سو سکتے ہیں اگر میٹھے انگور آپ کو جیسے موسم ہے نہیں ہے تو آپ کشمیش کا استعمال کر سکتے ہیں کشمیش اب روزانہ ایک مٹھی اب روزانہ کشمی چبا کر کھا کر سو جائے تو آپ کو نیز بہت اچھی آگی کوئی بھی میٹھا کھا کر سو سکتے ہیں اگر کشمیش بھی آپ کے پاس نہیں موجود تو گڑھ ہے گھر کے اندر وہ آپ استعمال کریں گڑھ کھا کر سو جائے کریں تو میٹھے چیز کھانی ہے آپ نے تو آپ کو نیز اچھی آگی اب آتے ہیں نسکے کی طرف کہ آپ نے تین چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے دودھ کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور قدو کے بیج قدو کے بیج آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے ہوں گے قدو کے بیج آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں قدو آتا ہے آپ سالن بناتے ہیں تو اس کے بیج آپ سکا کر حاصل کر سکتے ہیں نہیں تو پنسار کی دکان سے یہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گے قدو کے بیج اس طرح کے ہوں گے یہ تو تھے قدو کے بیج اور اس کے ساتھ آپ نے مصری کا استعمال کرنا ہے مصری لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ مصری جو ہے آپ کو اپنسار کی دکان سے یا جہاں سے آپ سودہ صرف لیتے ہیں وہاں سے آپ کو مصری مل جائے گی تو یہ آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس دوا کو کس طرح تیار کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے قدو کے بیج پاورڈر بنا لینے ہیں اچھے طریقے سے اس کے بیج جو ہے آپ نے اس کا چھلکہ آپ نے نکال دینا اندر کا بیج آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے قدو کے بیج لے ہوئے مل جاتے ہیں مگر کوشش یہی کریں کہ آپ ثابت لے کر آئیں صاحب یہی ہے کہ بعض لوگ جب قدو کے بیج آتے ہیں تو بوریوں کے اندر ہوتے ہیں بند تو ان میں سمیل ہو جاتی ہے تھوڑی تو اس لیے میں چاہوں گے کہ اگر آپ چھلکہ اتار کے قدو کے بیجوں کو حاصل کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین آپ کے لیے دوا بن جائے گی اور آپ کو نیز بھی اچھے آگی بچوں کو بھی کھانے میں مزا آئے گا تو قدو کے بیج آپ نے لے کر پاورڈر بنا لینا ہے اچھے طریقے سے اور مصری آپ نے ڈالنی ہے دودھ کے اندر ایک کلاس دودھ لے لیجئے گا اس کے اندر مصری ڈالیں اور آپ نے آدھی چمچ دودھ میں ڈال کر بچوں کو پلانا ہے قدو کے بیج آپ نے پاورڈر بنا کر رکھے ہوں گے آدھی چمچ آپ لیں اور مصری ڈال کر آپ نے دودھ کو پکا لیا اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے قدو کے بیج کو ملانا ہے اور بچوں کو پلا دینا ہے بچے ہوں یا بڑے ہوں بڑے ذرا یہ ہے کہ ایک چمچ لے لیں چھوٹے بچے ہیں آدھی چمچ تو دودھ میں ڈال کر آپ پلائیں رات کو سوتے بعد آپ نے ضرور پلانا ہے نید اچھی آئے گی اور آپ کا مرض بھی ختم ہو جائے گا یہ تو تھا ایک بہت ہی مفی نسکہ اور بہت ہی کاراوہ جن لوگوں نے استعمال کے ان کو بہت فائدہ ہوا آپ لوگ بھی اپنے مریض کو گھر میں بیٹھ کر دے سکتے ہیں اگر چھوٹے بچے ہیں بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں تو آپ اس کی طرح یہ نسکہ بنائیں تازہ بنائیں اس بنا کر آپ بچے کو دیں بڑوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر بچے بڑے ساری رات جیسے آدھی رات گزر گئے نید نہیں آ رہی تو اس نسکہ کسیوں کے بنا کر آپ دے سکتے ہیں آسان ہے اس کا پورٹر بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں تو اس کے خراب ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ یہ خراب ہو جائی تو اسی طرح آپ نے اس مصری کو پورٹر بنا کر رکھ لیجئے گا مصری بھی اور دودھ آپ کے گھر میں موجود ہی ہے دودھ آپ کو خالص ہونا بہت زوری ہے گائے کا یا بیس کا دودھ آپ لے سکتے ہیں تو دودھ جو ہے آج کل ویسے بھی بعض لوگوں میں کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں دودھ خالص نہیں ملتا تو باڑے میں چلے جائیں جہاں بیسے کھڑی ہوتی وہاں سامنے نظر کے دودھ لائیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کا جو ہے پوری باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور آپ کا وزن بھی جو ہے بہت زیادہ جن لوگوں کا بڑھ گیا ہے تو ملائی کے بغیرے اگر آپ دودھ پیتے ہیں تو آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا تو وزن بڑھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھی ہمیں نید نہیں آتی وزن بھی بڑھ جاتا ہے اور نید بھی نہیں آتی دے اس لئے وزن میں کمی کرنا بہت ضروری ہے تو آپ اپنے جو روزانہ ووک کیا کریں صبح اٹھے ووک کریں رات کو سونے سے پہلے ووک کریں ووک بہت ضروری ہے تندرست ہو یا بیمار بندہ ہو آپ سب کے لئے ووک بہت ضروری ہے اس لئے پینتی سال کے بعد ویسے بھی ہمیں جو ہے اپنا خیار رکھنا چاہیے ہمیرے جوڑوں میں دلت شروع ہو جاتا ہے بیٹھے رہنے سے جوڑوں میں دلت شروع ہو جاتا ہے اگر آپ ووک کو جاری رکھیں گے تو بغیر دبا کے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تھوٹا سا عمل آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس دوائے کو ضرور استعمال کیجئے گا اور آپ کو نید بہت اچھی آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو دبانا مت بولے گا تاکہ اس طرح کے مفی نسکے جو ہیں آپ تک بہت جلد پہنچتے رہے اور آپ فائدہ حاصل کرتے رہیں اور بھی مزید اس کے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں بے شمار میں نسکے ڈال چکی ہوں جو کہ پوری بوڈی کے لیے آپ کی بیماریاں دور ہوں گی اور جن لوگوں کو جو بھی مسئلہ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہا ہوگا آپ نے تو آپ کو سب سے پہلے میری ویڈیو نظر آئیں گی تو آپ اپنی دبائییں حاصل کریں اور اپنے نسکے تیار کریں اور اپنی بیماری کو دور کریں ٹھیک ہے جی اپنا بہت سارا خیار رکھیں کہ اس کے ساتھ بھی باجی پیڈیو کو اجازت دیجئے گا اللہ نیجے باہن موسیقی